اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے ہمارے کلائنٹ کی ہیئر آپ چیک کریں اور ڈیڈی بہت زیادہ ٹیٹیڈ ہیئر ہے جس سے مٹیلک ہیئر کہا جاتا ہے ویسے کا ان کا ہیئر ہے اور بعد میں ہم نے انہیں بالوں کو ڈائے بھی کیا پھر ان پر ٹریٹمنٹ بھی کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ایمازون آئل ٹریٹمنٹ ان کی ہیئر پر کیا تھا اور کافی زیادہ بال جو ہے وہ روپیئر ہو گیا تھا تو آج آپ کو سکھ کہ جو مٹیلک بال ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے تھرور جو ہے وہ روپیئر کر سکتے ہیں اور آج میں جو ٹریٹمنٹ دینے دینے جا رہی ہوں یہ ہمارے پاس فٹ پلس کوسٹ میٹکس کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے یہ ایمازون آئل ٹریٹمنٹ ہے اور یہ ہمارے جو ڈیمیج بال ہوتے ہیں جو ہائلائٹڈ بال ہوتے ہیں انہیں نہ صرف ٹریٹنگ دیتا ہے بلکہ ایکسٹر شائن بھی دیتا ہے اب ہم کرنے کی حوالے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کلائنٹ کے ہی سے جو بہت زیادہ اس میں انوانٹنٹ پیگمنٹس ہیں بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مٹیلک کلرز یوز ہوئے ہیں انہیں ایکول کرنے کے لیے بالوں کو ڈریک لفٹنگ کلر کے ساتھ لفٹ کرنے والے ہیں تو ابھی جو ہے وہ سیٹویشن ہمارے کلائنٹ کی ہیر کی آپ دیکھ لیں نیچے والا بال جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہے اوپر والے بالوں کے اوپر انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کو یوز کیا ہوئے اور خاص طرح پہ بالوں کو جو اوپر والا بال ہیں اس میں انہوں نے بلیچ کا یوز کافی بار میں خل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے فورٹی والیوم کو پلس ہم لوگ جو ہے وہ فریشیا برینڈ میں کر رہے ہیں وان تھرٹی یہ ہمارا لفٹنگ کریم کلر ہے ٹھیک ہے تو بلونڈنگ کریم ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں فورٹی والیوم میں مکس کر کے ایک مکچر جو ہے اس کا میں بنا لوں گی اور اس مکچر کو اب میں سٹپ پر سٹپ اپنے کلائنٹ کے ہیٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر لوں گی کیونکہ پیدر تھوڑا تھنڈا ہے تو ساتھ ہم فورٹ پیپر سکو بھی یوز کریں گے تاکہ آسانی سے ہم جو ہے اپنے کلر کو اچیف کر سکیں ٹھیک ہے ویسے بھی جو اس طرح کا میٹیلک بال ہوتا ہے مجھے پتہ ہے اس میں تھوڑے پیہ چاہتے ہیں ایک والی ریزلٹ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تو بال جو ہے وہ اچھا خاصہ جو ہے وہ رپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے سینٹر کی پارٹیشن کر لی ہوئی ہے اور اب ہم سٹپ بے سٹپ جو ہے وہ سیکشن پر کام کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے بس یہ جب آپ پروڈکٹ کو اپلائی کرو گے نا تو آپ ہارڈلی ہاتھوں کے ساتھ پروڈکٹ کو اپلائی کرو گے آہ یعنی کہ اپنے جو برش ہوگا اس کا اینگل آپ کو جو ہے وہ نائنٹی رکھنا ہے یعنی اٹھا کے برش کو اور آپ نے جو ہارڈ بڑے بریسلز ہوتے ہیں آگے سے تاکہ وہ پروپر آپ کے جو بال ہیں وہاں تک اچھے سے اپلیکیشن ہو سکے ٹھیک ہے اگر آپ بلکل سوپ والا جو پھر برش لیں گے نا تو جو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہارڈلی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا پروڈکٹ صحیح طریقے سے آپ کے بالوں میں جائے گا نہیں اور پھر پیچ حد سے زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے جتنی اچھی اپلیکیشن کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ ملے گا ابھی یہاں پر جو ہے ہم لوگ سٹیپ بے سٹیپ پورے ہیر میں ان فوائل پپرز کو اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے بلونڈنگ کریم کے ساتھ جو فریشیا برینڈ کا جو ڈ دریک لفٹنگ کلرز مل جاتا ہے جو کہ آپ کے بالوں پر اپلائی کرنے سے آپ کے بالوں کو کافی حد تک لفٹ کر دیتا ہے اگر آپ بلیچ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ آسانی سے ان کلرز کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں نے سٹیپ بے سٹیپ سارے ہیر کے اوپر اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ اپلائی کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کرتی ہو تقریبا اسے لگانے کے ٹونٹی منٹ کے بعد ہی ہمیں جو ہے وہ اپنا ریزلٹ ملنا شرو ہو جاتا ہے دریک لفٹنگ کرلر کے لیے اگر آپ پورے فول پیپرز کو اپلائی کر لیتے ہو تو آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بال اچھے سے جو ہے وہ آپ کے فول میں پیک ہو جاتا ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ کے ریزلٹ آپ کو مل جاتے ہیں اب یہاں ہم لوگوں نے پورے ہیر میں جو ہے وہ اپلیکیشن کر لی ہوئی ہے اور اپلیکیشن کرنے کے بعد جو ہے ہمیں تقریبا ٹونٹی منٹ کے بعد بالوں کو کھولنا ہے چک کرنا ہے دیکھنا ہے اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہ میری اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے اگر ہمیں ریزلٹ مل گیا ہوتا ہے تو پھر ہماری واشنگ جو ہے وہ کروا دینی ہوتی ہے ہمارے سارے جو فوائلز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہمیں اب ہم ایک سب سے نیچے والے حصے کا نئے بیریا کا فوائل کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ کرڈون کا ریزلٹ مل ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے اس میں پیچ ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ سیمپل اسی طرح سے بلینڈ کر کے تو بالوں کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کی بلینڈنگ آپ کرتے جائیں آپ جتنے فوائل پیپرز میں آپ کو اس لیول کا ریزلٹ کیونکہ یہ تقریباً ایٹ لیول کا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہمیں ریزلٹ چاہیے بھی نہیں ہے بہت جلدی ہمارے بالوں نے جو ہے وہ یعنی کیونکہ یہ نئے بیریا کا بال تھا تو بہت اچھے سے لفٹ ہو گیا اور ٹھیک ہے جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بال اچھے سے لفٹ ہو گیا وہاں تک ہمیں واشنگ کرا لینے یعنی کہ بالوں کو کھول دینا ہے اچھے سے ب پیچ زیادہ ہیں اسے ہمیں ری اپلیکیشن کر کے دوبارہ سے ریپ جو ہے وہ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پروپر جو ہے ہمارے بالوں پر آہ اس کلر کی اسی طرح سے جو ہے وہ اپلیکیشن ہونی ہے بلینڈنگ ہم لوگوں کی بہت اچھی ہونی چاہیے بہت اچھے سے آپ کو پروڈکٹ کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ٹین منٹ ان کو بالوں پر رکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ ان کو جو ہے وہ واشنگ کروا لیں ٹھیک ہے اگر کہیں لگتا ہے کہ پیچ وغیرہ ہے تو وہاں پر آپ ری اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس دفعہ جب آپ پروڈکٹ بنائیں گے جیسے پہلے آپ نے فورٹی وولیوم کے ساتھ لفٹنگ کی ہے تو ابھی آپ جو پروڈکٹ بنائیں گے اسے آپ ٹونٹی وولیوم سے کر لیں یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ واشنگ کروائیں گے ٹھیک ہے جب ہمیں اپنا مطلبہ ریزلٹ مل جائے گا تو پروپر ہمیں جو ہے وہ واشنگ کروا لیں نہیں ہے اپنے بالوں میں اور ابھی ہم جو ہے وہ ایمازون آئل ٹریٹمنٹ شروع کرنے والے ہیں تو اس کے لئے شیمپو یوز کریں گے سٹیپ نمبر وان کو سے جو ہے وہ بالوں کی واشنگ کریں گے اور ابھی جو میں ٹریٹمنٹ یوز کرنے جا رہی ہوں یہ ایمازون آئل ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے فیٹ پلس کوسمیٹکس کے یہ پروڈکٹس ہیں اور یہاں پر ہم نمبر وان اور نمبر ٹو ٹو سٹیپس ہیں ہمارے پاس جس میں نمبر وان جو ہے وہ شیمپو ہے اور سیکنڈ ایمازون آئل ہے اب ہم شیمپو کو یوز کریں گے ہتیلی بھی اپنا شیمپو ڈالیں گے تھوڑا سا پانی میکس کریں گے گیلے بالوں پر شیمپو کو جو ہے وہ اپلائے کریں گے تاکہ ہمارا بال جو ہے وہ اچھے سے کلین ہو جائے کیونکہ بال کلین ہوتا ہے تب ہی ہمارے ٹویٹمنٹس جو ہیں وہ پروپر ہمارے ہیر پر کام کرتے ہیں اور ہلکا سا جھاگوے نہ کہ سکیلپ پر بھی اچھے سے پلائے کر لیں تاکہ آپ کا سکیلپ بھی اویلی نہ ہو ہمارا بالوں کا کیوٹیکل اچھے سے جو ہے وہ اوپن ہو جائے اور تاکہ ہمارا ٹویٹمنٹ جو ہے وہ اچھے سے ور کر سکے اور ابھی ہم نے بالوں کو لیفٹ کیا ہے اس کی ٹوننگ ابھی باقی ہے تاکہ ہمارا بال ایکول ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بالوں کی ٹوننگ کریں گے اور اب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا پروڈکٹ ایمازون اوئل کا اپنے بول میں نکال لینا ہے اور سیکشن جو ہے وہ آپ نے بنانے ہے جیسے آپ ڈائی وغیرہ کے سیکشن بناتے ہیں اسی طرح فور پارٹیشن بالوں کی کر لینا ہے اور آپ نے اس پروڈکٹ کو اس طرح سے بالوں پر لگانا ہے کہ بالوں پر بہت زیادہ پروڈکٹ کو بھی یوز نہیں کرنا ہے لیکن اتنی پروڈکٹ کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بال تک نہیں پہنچے ٹھیک ہے بالوں کو اچھے سے آپ نے اس سے موسٹر کر لینا ہے اور یہاں آپ نے پورے ہیڈ میں جو ہے وہ اپنے ایمازون اوئل کا جو ہے وہ اپلیکیشن کر رہی ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے چھوٹے سٹیپس لے کر کام کرنا ہے اگر آپ پروڈکٹ کو اچھے سے پلائی کرنا چاہتے ہو اور اکثر ہمارے آج کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر بال ان کا بہت زیادہ کیمیکلز کی وجہ سے خراب ہوں گے تو ان کو کیسے رپیئر کیا جائے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی اسی لیے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لائے جاتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے انہیں یوز کر کے اپنے بالوں کو رپیئر کر سکو کیونکہ یہ جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو سٹیٹننگ بھی دیتے ہیں اور آپ کے بالوں کو شائن بھی دیتے ہیں اور ان کے ریزلٹس بھی زیادہ لونگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور یہ ٹریٹمنٹس ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو ہمارے بگنرز بھی آسانی سے کر سکتے ہیں جیسا کہ ایکسٹینسو وغیرہ یا ریبانڈنگ یا کیرٹین کے ریبانڈنگ وغیرہ جیسے کیمیکلز ہوتی ہیں وہ ان بالوں کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے بال ڈیمیج زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹریٹمنٹس وہ ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ آسانی سے اگر آپ کا سالون سیٹ اپ چھوٹا بھی ہے تب بھی آپ آسانی سے ان جو رپیرنگ ٹریٹمنٹس کو اپنے سالون پر ایزیلی کر سکتے ہو اور کلائنٹ کو سیٹسفائے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ریزلٹ کافی لونگ لاسٹنگ رہتے ہیں اور اگر آپ کو ان پروڈکس کو آرڈر کرنا ہو تو آپ کو ڈسکریپشن میں نمبر بھی دیا جائے گا لنکس بھی آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے تاکہ آپ ان پروڈکس کو آرڈر کر سکیں کیونکہ یہ بہت آفورٹیبل پرائزز میں آپ کو ملتے ہیں اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اب ہمیں اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جو ہے بالوں کو تقریباً فورٹی فائف منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے چھوڑنا ہے اور اگر بال آپ کا سٹرونگ ہے ویفز زیادہ ہے آپ کے بالوں میں تو آپ جو ہے وہ اس کو وان آرس کے لیے نہیں گھنٹا کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہو اور سٹیپ بے سٹیپ ہماری پروڈکس جو بالوں پر اپلائے ہو جائے گی تو پھر ہمیں تقریباً ٹونٹی منٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں ٹونٹی منٹ کے بعد دوبارہ سے بالوں میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ جیس سے بھی آپ کو دکھائے جائے ہیں اسی اسی طرح سٹیپ بنانے ہیں اور بالوں میں جس آپ نے بداؤڈ پروڈکس جو ہے وہ کوم کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے ہماری جو پروڈکس کی پینٹریشن ہے وہ بہت اچھے سے ہمارے بالوں میں ہو جائے گی ٹھیک ہے جب ہماری پوری پروسیجر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں جو تقریباً اس کو فورٹی فورٹی فائف منٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان بالوں کو جو ہے واشنگ کرانی ہوتی ہے کوئی بھی آپ نے واشنگ کے ٹائم آپ نے کوئی بھی شیمپو کو یوز نہیں کرنا ہے لیکن آپ نے پروڈکٹ کو بہت اچھے طریقے سے بالوں سے نکال دینا ہے جب آپ کے بالوں سے اچھے سے پروڈکٹ آپ کا نکل جاتا ہے تو پھر آپ نے بالوں کو جو ہے وہ ڈرائر کی ہیلپ سے جو ہے وہ ڈرائر کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ نے بالوں کو ڈرائر کرنا ہے کیونکہ اب آپ کو بالوں کو جو ہے وہ سٹریٹ کرنا ہے اور جب آپ کو اس چیز کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ بال آپ کے ہنڈر پرسنٹ رائے ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو انہی بالوں کو جو ہے وہ سٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور سٹریٹننگ آپ نے ہائے ٹمچیچر جو سٹریٹنر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پینٹریشن کرانی ہے آپ نے اپنے پروڈکٹ کی اپنے بالوں میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کا جتنا زیادہ ہائے ٹمچیچر والا کا سٹریٹنر ہوگا یعنی کہ آپ بالوں کی کوالٹی دیکھ لیں بال اگر آپ کا ورجن ہے پھر تو آپ کو جو ہے وہ تقریباً ٹین ٹو فیفٹین ٹائم جو ہے بالوں میں سٹریٹنر کو لگانا ہے ٹھیک ہے سٹریٹ کرنا ہے بال کو بلکل باریک سیکشن کے اوپر لیکن بال اگر آپ کو تھوڑا ڈیمیج نظر آ رہا ہے تو پھر فائیو ٹو ایٹ ٹائم آپ جو ہے وہ بالوں کو سٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے بالکل پتلے سیکشن پر آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے اور سٹیپ بے سٹیپ پورے ہیر کو آپ نے اسی طرح سٹریٹ کر دینا ہے اور ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ بالوں کی اس ٹائم کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس سے سٹریٹ کریں گے سٹریٹ کرنے کے بعد بالوں کی واشنگ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہم نے سٹریٹننگ کے بعد جو ہے وہ بالوں کو ٹوننگ بھی کی تھی جو کہ ٹین ٹو ٹونٹی وولیوم کے ساتھ جو ہے وہ جسٹ آپ نے کرنی ہے کیونکہ جب آپ نے کوئی بھی ٹویٹمنٹ بالوں پر کر لینا ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اگر تھرٹی فورٹی وولیوم کے ساتھ کام کریں گے تو بال آپ کا جو ہے وہ یعنی کہ آپ کا ریزلٹ خراب ہو جائے گا جو آپ کے ٹویٹمنٹ ہے وہ بالوں سے نکل جائے گا اور بہت ہی پتلے سٹیپ لے کے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں اپنے ہیر کو جو ہے وہ سٹریٹ کرنا ہے اور اس میں آپ کی کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے جب آپ پورے ہیر کو بہت اچھے سے سٹریٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے بالوں کی اگین پھر سے واشنگ کروانی ہے بال کافی آپ کو دیکھیں رف فیل ہو رہا ہے ٹوٹا کوٹا بال ہے لیکن فینشنگ میں یہ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور ہماری سٹریٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سٹریٹنگ سے پہلے بالوں کو ٹوننگ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے سیون نمبر لیا ہے فریشیا کا اور سیون نمبر میں ہم لوگوں نے جو مکس کیا ہے کلر ڈویل پر جو مکس کیا وہ ٹونٹی وولیوم مکس کیا کیونکہ ہم نے روٹس میں بھی اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ روٹس میں ہم لوگوں نے لیفٹنگ کلر کو یوز نہیں کیا تھا اور اس کلر کو بھی ہم نے سٹیپ بے سٹیپ پورے ہیر میں جو ہے وہ اچھے سے یوز کر لینا خاص اور پھر ہمارے روٹس کے بالوں کو جو ہے وہ آپ نے ٹچ کرنا ہے کیونکہ یہ ٹونٹی وولیوم ہے ٹونٹی وولیوم کو آپ آنکھیں بند کر کے روٹس میں اپلائی کر سکتے ہو اور بہت اچھا سا ہمارا بال روپیر ہو چکا ہے بہت مزے کا ریزلٹ ان کے ہیر میں آ چکے آپ نے پہلا بال بھی دیکھا ہوگا ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولے گا اس کے ساتھ ہی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہی اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ ہمیشہ یاد رکھے گا